جی تو دوستو آج کھلا گیا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ بٹوین نیو زیلینڈ اینڈ اینڈیا ایٹ پنک سٹی جائپور اور آج کے میچ کی جو خاص بات تھی وہ یہ کہ آج ورلڈ کپ سے واپسی کے بعد دونوں ٹیمز نے اپنے کیپٹنز چینج کیے ہوئے ایک تو کنفرم چینج ہونا ہی تھا بکرز ویرات کولی جو ہیں وہ کپتانی چھوڑ چکے ہیں ٹی ٹوئنٹی کی روحی شرما نے ان کی جگہ کیپٹنز ہی لی اور کین ویلیمز نے خود ہی بیک آؤٹ کر لیا پہنی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہو شاید کہ میں کپتانی نہیں کروں گا اس ٹی ٹوئنٹی سیریز میں اور ان کی جگہ ٹیم ساؤدی کو کیپٹن لگایا گیا بے خیال میں یہ ایک رانگ رسی این ہے کیونکہ ٹیم ساؤدی کی جگہ اگر سینٹنر کو کیپٹن منایا جاتا تو شاید وہ فیچورسٹک پوائنٹ اپیو سے بہتر ہوتا کیونکہ ٹیم ساؤدی جو ہیں وہ ان اور آوٹی ہیں ٹیم میں اور اتنی اچھی ان کی پرفارمنس نہیں ہے ورلڈ کپ میں بھی نہیں تھی اب بھی کوئی خاص پرفارمنس نہیں ہے میں پورے انیلیسس کر کے ابھی بتاؤں گا کہ آج کے میچ میں انہوں نے کیا کیا باٹ یہ میچ اس لیے بھی خاص تھا بکرس روی شاستری کے بعد دوال راہل رویڈ نے جناب کوچنگ سمجھ لیا ہے تو یہ کچھ چینجنگ تھیں اس کے لابہ ٹیمز میں بہت ساری چینجنگ تھیں انڈیا میں بھی اور نیو زیلینڈ میں بھی انڈیا نے اوویسلی آج کے میچ میں میں نے بہت مس کیا ورات کولی کو بیگرس ورات کولی جو ہیں وہ ایک بہت بڑا برینڈ ہیں اور اس طرح کے پلیئرز صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں ان کو ٹیم میں نہ دیکھ کے انڈیا کی ٹیم انڈیا کی ٹیم نہیں لگتی ہے تو اس کے علاوہ بھی انڈیا کی ٹیم نے بہت ساری چینجنگ کی رویندر جدیجا نہیں کھیلے جسپرید بومبرا نہیں کھیلے ہاردک پانڈیا نہیں کھیلے ورات کولی اوویسلی نہیں تھے اس طرح نیو زیلینڈ کے ٹیم میں دیکھیں تو اس سوڈی کو بٹھا کر انہوں نے ایسٹل کو آج کھلایا اور آج کے ٹیم میں ایک اور جو پلیئر کی واپسی ہوئی ورڈ کپ مس کرنے کے بعد وہ لاکی فرگرسن تھے ٹھیک ہے تو یہ تمام چینجنگز کی میں نے بات کر لی بات ٹاس جناب انڈیا نے جیتا اور اوویسلی اس سیزن میں جب ڈیو گرتا ہے تو ٹیمز ہمیشہ بالنگ فرسٹ ہی کرتی ہیں تو انڈیا نے پہلے بالنگ فرسٹ کی اور کافی اچھی بالنگ کی اور آج کے میچ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جناب آج گپٹل چل پڑے ہیں کیونکہ ورڈ کپ ختم ہو چکا ہے بڑے میچ کے بڑے ٹورنمنٹ کے پلیئر نہیں ہے چھوٹے میچز میں جو لیگ میچز ہوتے ہیں یا پھر جو بائی لیٹرال سیریز ہوتی ہیں اس میں رنس کر جاتے ہیں آج بھی رنس کر گئے ہیں اور اس کے علاوہ چپمن کو آج ان کیا تھا انہوں نے بھی رنس کیے اور یہ میرے خیال میں ایک بڑی مسٹیک تھی کہ ان کو ورڈ کپ میں نہیں کھلایا گیا میرے خیال میں ان کو ورڈ کپ میں کھلانا چاہیے تھا وہ سکارڈ میں شامل تھے جب آپ دیکھ رہے تھے کہ فلپس رنس نہیں کرے تو میرے خیال میں چپمن کو اس وقت بھی لے کے آنا چاہیے تھا اب تو ورڈ کپ گزر چکا ہے اتنے اچھی پرفارمنس آج بیٹنگ میں نہیں کی 165 رنس کیے گپٹل نے 72 رنس کیے 63 رنس کے قریب چپمن نے ہی رنس کیے میرے خیال میں 25-30 رنس یہ شارٹ تھے 185-190 رنس ان کو ہر حال میں کرنے چاہیے تھے 190 تک تو کرنا چاہیے تھا اگر یہ میچ پسانا تھا کیونکہ اس گراؤنڈ میں 163 جو ہے وہ ایبریج ٹوٹل ہے اور انہوں نے 164 کیا 165 تو ون تھا تو یہ کسی بھی جگہ پر مجھے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ ٹاف ٹائم دے گی انڈیا ٹیم کو اور پھر اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر ہوم سوائل پر انڈیا سے زیادہ سٹرانگ اور کوئی ٹیم ہو نہیں سکتی ہے تو انہوں نے بڑے آرام کے ساتھ یہ میچ نکالا ہے جناب روہید شرما کو انیشیلی چانس ملا انہوں نے اچھی اننکس بھی کھیلی 50 نہیں کر سکے اس کے بعد سوئی اکمار یاد اپنے بہت اچھی بیٹنگ کی اور انہوں نے 50 سکور کی اور اپنے سات اننکس میں تین ہاف سینچریز وہ سکور کر چکے ہیں ایک اچھا پروسپیکٹ لگ رہے ہیں انڈیا کے لیے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے لیے یہ میچ کافی اچھا تھا کیونکہ ورلڈ کپ سے واپس آ رہے تھے ایک ہاری ہوئی ٹیم تھی تو انہوں نے اچھے پرفارمنس کا مظہرہ کیا اپنے ہوم کراؤنڈ کے سامنے اور پھر جہبور میں بہت کم میچز ہوتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر اچھا پرفارمنس کیا اگر نیوزلنڈ کی ہم بالنگ کی بات کریں ایک ہی اگر بہتر بولر نظر آتے ہیں تو وہ لاکی فرگرسن تھے بھر وہ بھی اتنی اچھی بالنگ نہیں کر پائے کیونکہ وہ انجری کے بعد آ رہے تھے ورلڈ کپ بھی انہوں نے انجری کی ویسے مس کیا اور ٹرینٹ بولٹ آف سعودی کی بات کریں تو انہوں نے اتنی اتنی شارٹ بالنگ کیا ہے اتنا چانس دیا وہ بھی ان کی قسمت تھی کہ روی شرما ایک شارٹ بال پر سلو بال پر وہ آؤٹ ہو گیا ہے ادروایز وہ بھی چھکے والی بال تھی تو یہ اتنی لوس بالنگ کے ساتھ اتنی ایوریج بالنگ کے ساتھ ایڈونڈ نو کہ کیسے یہ انڈیا کو ٹاف ٹائم دیں گے اس پوری سریز میں اور اگر نیوزرینڈ کی ٹیم نے تھوڑا آگے بڑھنا ہے اچھے پرفارمنس کا مظہرہ کرنا ہے not in this series but in future series also تو ان کو اپنی بالنگ اور اپنی بیٹنگ میں کچھ ڈیپس لے کے آنے پڑے گی کچھ اچھے بولرز اچھے بیٹس من لے کے آنے پڑے گے یہ ٹرینٹ پولٹ اور ٹیم ساؤدی میرا نیک خیال کے زیادہ عرصے اور especially ان کنڈیشنز میں یہ شاید زیادہ عرصہ سروایب نہ کر سکے ہیں کیونکہ اب ورلڈ کپ ٹی ٹوانٹی جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہونا ہے شاید وہاں پر تو یہ چل سکے ہیں but اس کے بعد پھر یہاں ہی ایشیا میں کرکٹ ہے باقی 50 اوور کرکٹ بھی سمجھ لیں یا آگے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سمجھ لیں تو یہاں پر ان کو سروایب کرنا مشکل ہو جائے گا تھوڑ سے بہتر بولرز لے کے آنے پڑیں گے بہتر بیٹس من لے کے آنے پڑیں گے انڈیا نے یہ بہت اچھا میچ کلعا اور ان کو دعا دینی چاہیے یہ میچ وہ جیتے ہیں آج کے نیلیسیز نہیں تھا چینل پر اگر نیل چینل سبسکرائب کر لیجئے گا آپ نے اپنے گھرونوں کا بہت زیادہ خیال رکھی گا اللہ حافظ